ہی گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ علسی کے لڑو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اسے سردیوں میں جرور کھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے جس سے ہم سردیوں میں بھی ہیلدی اور فٹ رہ سکتے ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں پرانے سے پرانا کوئی بھی درد ہو کمر کا درد ہو یا پھر گھٹنوں کا درد ہو علسی کے لڑو کھانے سے ان ساری تکلیفوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کر لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے دھائی سو گرام علسی لی ہے اور دھائی سو گرام آٹا لیا ہے اور اس کی جگہ پر آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں دھائی سو گرام گھڑ لیا ہے تینوں کی کوانٹیٹی بلکل سیم رکھی ہے سو گرام مکھانے لیے ہیں ایک کٹوری کاجو لیے ہیں اور ایک کٹوری بھدام لیے ہیں سو گرام گوند کو لیا ہے اسے لڑووں میں جرور ڈالیں کیونکہ یہ ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے اور دو چمچ کمر کسلی ہے یہ گہرے لال رنگ کے دانوں جیسے ہوتے ہیں اسے یوز کرنے سے پرانے سے پرانے دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اسے ہم شود دیسی گھی میں بنائیں گے یہ لگ بھگ آدھا کلو دیسی گھی ہے موٹے تلے والی کڑھائی یا پھر ہانڈی لے لیں گے کوشش کریں برتن بڑا ہی لیں 5 سے 6 منٹ لگیں گے اسے بھوننے میں اور جب اس طریقے سے آواز آنے لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ اچھے سے بھون گئی ہے اور اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کے مکسی کے جار میں ڈال کر دردرہ سا پیس لیں گے اور پیس تے وقت یہ ہلکا سا گنگنہ سا گرم ہونا چاہیے جس سے یہ بڑے آرام سے پیس جائے گا اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور دوسری تیاری کرتے ہیں کڑھائی میں دو بڑے چمچ دیسی گھی کے ڈالیں گے گھی کے میلٹ ہونے پر کاجو اور بادام کو روست کر لیں گے میڈیم فلیم پر اور جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا کاجو گولڈن رنگ کے ہو جائیں گے اور بادام بیچ میں سے کریکل سے ہو جائیں گے تب انہیں نکال لیں گے اس طریقے سے روست کرنے سے لڈوں میں ان کا سواد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مکھانوں کو بھی بھون لیں گے کئی مکھانوں میں اس طریقے سے کالا سا چھلکا سا لگا رہتا ہے تو اس چھلکے کو مکھانے میں سے نکال دیں گے اچھے سے کرسپی ہونے تک اسے بھون لیں گے اور بیچ میں اس طریقے سے چیک کر لیں گے اگر یہ بڑے آرام سے ٹوٹ رہا ہے تو سمجھو یہ اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں اور ان کو نکال لیں گے کڑھائی میں ایک بڑا چمچ دیسی گھی ڈال کر میلٹ ہونے پر اس میں گون ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر اسے بھون لیں گے تیز آج پر اسے نئی بھونیں گے نہیں تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور جب یہ گون اچھے سے فول جائے گی اس طریقے سے تو اسے نکال لیں گے یہ جو فولنے والی چیزیں ہوتی ہیں گھی جیدہ ایبزورپ کرتی ہیں اور ایک چمچ اور دیسی گھی کا ڈالیں گے یہ جو ہم نے کمرکس لیا تھا اس کو بھی سلو فلیم پر بھون لیں گے کمرکس بہت جلدی بھون جاتا ہے اور اسے میڈیم فلیم پر ہی بھونیں کیونکہ یہ بہت جلدی جل جاتا ہے اور جب اس کا کلر اس طریقے سے ریڈ سا ہونے لگ جائے کچھ دانیں اس طریقے سے گہرے لال رنگے ہو جاتے ہیں تو سمجھو یہ اچھے سے پگ گیا ہے اور اسے نکال لیں گے سارے ڈرائی فروٹ گون اور کمرکس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور کڑھائی میں دو بڑے چمچ دیسی گھی کے ڈالیں گے اور اس میں آٹے کو ڈال کر اچھے سے بھون لیں گے 20 سے 25 منٹ بڑے آرام سے لگ جائیں گے اسے بھوننے میں اور اسے سلو فلیم پر ہی بھونیں گے آٹے کو بھوننے میں گھی زیادہ لگتا ہے تو اپنا ایک آڈنگ بیچ بیچ میں اس میں گھی ڈالتے جائیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے لگ بھگ 7 سے 8 بڑے چمچ دیسی گھی کے ڈالیں ہیں اور میڈیم فلیم پر اسے اچھے سے بھون لیا ہے آٹے میں سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے آٹا اچھے سے بھون گیا ہے اس میں سے گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس بھونے وے آٹے میں ساری چیزوں کو پیس کے ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں نے علسی کو ڈال دیا ہے کاجو بادام اور مکھانے تینوں کو ایک ساتھ مکسی کے جار میں ڈال کر ان کو بھی دردرہ سا پیس لیا ہے آپ چاہے تو اسے الگ لگ بھی پیس سکتے ہیں میں نے اکٹھائی پیس لیا ہے اسے ٹائم کافی سیو ہو جاتا ہے آپ اس کو بلکل باریک بھی پیس سکتے ہو جیسا آپ کو پسند ہو جسے کھانے میں بلکل بھی پریشانی نہ ہو اور اس کو بھی ہم بھونے وے آٹے میں مکس کر دیں گے گوند اور کمرکس کو بھی ڈال کے پیس لیں گے دو سے تین سیکنڈ لگیں گے یہ دونوں چیزیں بہت جلدی پیس جاتی ہیں اور پیسنے کے بعد بھی یہ دیکھیں گہرے لال رنگ کا ہو جائے گا کیونکہ کمرکس لال رنگ کی ہوتی ہے اور اسے بھی ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے اسی لئے کڑھائی یا پھر ہانڈی اگر بڑی ہوگی تو ساری چیزیں بڑے آرام سے آ جائیں گی اور گڑ کی چاشنی بنانے کے لیے ایک پین لے لیں گے اس میں گڑ کو کٹ کے ڈال دیں گے اور اس میں آدھا کب جتنا پانی ڈالیں گے زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اتنا ہی ڈالیں گے کہ گڑ جو ہے وہ پانی میں اچھے سے بھیگ جائے ایک اچھا سا اُبال آنے کے بعد گیز کی فلیم کو آف کر دیں گے اسے زیادہ نہیں پکائیں گے زیادہ پکانے سے پینیا کڑک بن جائیں گے اور کھائی بھی نہیں جائیں گی چاشنی بنانے میں اس بات کا خاص دھیان رکھیں گڑ کو کٹ کے ہی ڈالیں اور پانی گڑ کے ڈوبنے تک ہی ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں اور ایک اچھا سا اُبال آنے کے بعد گیز کی فلیم کو آف کر دیں اور چاشنی کو چھان کر سارے مکسچر میں ڈال دیں گے اور اسے چھانے بھی جرور کیونکہ گڑ میں گندگی ہوتی ہے اور چھاننے سے وہ ساری گندگی نکل جاتی ہے ابھی یہ مکسچر بہت گرم ہے تو سب سے پہلے ایک پلٹے سے اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ کام گرم میں ہی کرنا ہے کیونکہ گرم میں ہی یہ اچھے سے مکس ہوگا اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اسے ہاتھ سے پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑے سے مشرن کو ہاتھ میں اٹھائیں گے اور گول گولی سے بانتے جائیں گے بڑے آرام سے لڈو بن جائیں گے لڈو بناتے سمیں مشرن گنگونا گرم ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہو گیا ہے تو ایک دو منٹ کے لیے اسے گیس پر رکھ لیں یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس طریقے سے بڑے آرام سے لڈو بن جائیں گے اور اگر یہ مشرن آپ کو ڈرائی لگ رہا ہے تو اس میں گرم کر کے دو تین چمچ دیشی گھی کے ڈال دیں مشرن ٹھیک ہو جائے گا اور اس طریقے سے اسے بانتے جائیں گے لڈو بڑے آرام سے بن جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے لڈو بنا لیں گے اور اس سارے زمان سے ہمارے دھائی کلو لڈو تک بن کے تیار ہو جائیں گے اور اگر آپ لڈو بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے لڈو بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اور ہیلڈی بھی ہوتے ہیں سردیوں میں اسے جرور کھانا چاہیے شریر میں اگر درد رہتا ہے یا پھر آپ پیکنس فیل کر رہے ہیں تو اس لڈو کو جرور بنا کے کھائیں اسے آپ کو اندرونی طاقت ملے گی اور ایمیونیٹی سٹرونگ ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بابائی ٹیک کیئر اور ٹھینکس فور ووچنگ